پیارے دوستو آج ہم آپ کو یہ کیسے آدمی کے بارے میں بتائیں گے جسے اس کی بیوی نے کونے کے اندر دھکا دے دیا اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا وہ آدمی کونے کے اندر زندہ کیسے بچا اور کونے سے باہر کیسے آیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایک دہات کا واقعہ ہے ایک نوجوان لڑکا جس کی تعلیم بھی نہیں تھی یعنی وہ زیادہ پڑا لکھا بھی نہیں تھا اور شکل بھی زیادہ اچھی نہیں تھی اس کی رشتہ داری میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی شادی اسی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں چنانچہ ماں باپ نے لڑکی کے گھر والوں سے کہہ دیا تو لڑکی کے گھر والوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا تم اس رشتے کے لیے تیار ہو تو لڑکی نے شروع میں ہاں کر دی اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا رخصتی بھی ہو گئی لیکن جب وہ لڑکی اس لڑکے کے پاس آئی تو اب اس کو پتا چلا کہ یہ تو بالکل ہی جاہل ہے وہ لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ نہ اس کی عقل ہے اور نہ ہی شکل ہے اس کے ساتھ میری زندگی کیسے گدرے گی چنانچہ لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا مگر وہ خاموش رہی شادی کے تین چار دن بعد عام طور پر دلہن اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے یہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی اس کے دل میں اب یہ بات تھی کہ اب وہ دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں جائے گی مگر اس میں ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی دو چار دن بعد اس کا شوہر اسے لینے کے لیے آ گیا ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کر لو تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے جاؤ اس کے ساتھ چلی جاؤ چنانچہ لڑکی نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی ان دونوں کو ایک گاؤں سے گزرنا تھا راستے میں لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے لڑکے نے سامان کی گھٹری ایک طرف رکھی اور قریبی کوئے پر پہنچ گیا کوئے سے ڈول کے ذریعے پانی بھڑنے لگا یعنی ڈول کے ذریعے کوئے کے اندر سے پانی نکالنے لگا بی بی کو شیطان نے اس طرح سے بہکایا کہ اس نے پیچھے سے آ کر اپنے شوہر کو کوئے کے اندر دھکا دے دیا جب دھکا دے دیا تو شوہر کوئے میں جا کر گر گیا لڑکی نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب یہ کوئے کے اندر ہی مر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے میری اس سے جان چھوڑ جائے گی اب وہ باپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر ڈرامے کرنے لگی وہ روتی ہوئی گھر پہنچی اس نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی مگر میں اکیلی تھی مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کوئی غیر مرد آ گیا تو میرا کیا ہوگا مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا وہ آدمی تو بڑا بے پربا آدمی ہے اس لیے میں باپس آ گئی یہ سن کر لڑکی کے ماں باپ کو بھی بڑا گصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لابارس چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا یہ کیسا بے وقوف انسان ہے اب دوستو ادھر کی بات سنیئے جب اس کا شوہر پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیئے اتنے میں اس کے ہاتھ میں وہ رستی آ گئی جس کے ساتھ ڈول بانتے تھے جس رستی کے ذریعے کوئے سے پانی نکالتے تھے وہ رستی اس کے ہاتھ میں آ گئی اس نے رستی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا کافی دیر بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رستی پر چڑھنے لگا اور باہر نکل آیا باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میری بی بی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی خیر کوئی بات نہیں میں دوبارہ چلا جاتا ہوں چنانچہ اب وہ دوبارہ اپنی سسرال گیا یعنی اپنی بی بی کے گھر آ گیا سسرال آتے آتے اس کے کپڑے بھی سوک چکے تھے جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت سی باتیں سنائی اور کہنے لگے تو کیسا بے اکل انسان ہے تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو بڑا بے پربا ہے تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں تھا لڑکی کے ماں باپ نے جو کچھ بھی کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا ہی کہا کہ ہاں مجھ سے گلتی ہو گئی بارہ حال آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دو مجھے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے جب لڑکی کے والدین نے دیکھا کہ یہ اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں اب تم اس کے ساتھ چلی جاؤ اب وہ لڑکی اس کے ساتھ دوبارہ چل پڑی لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ انپر تھا اس کی شکل بھی اچھی نہیں تھی لیکن اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا ایپ چھپایا اس کا دل بہت بڑا ہے اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حقیقت کھول دیتا تو میں ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی اسی ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں اپنے شوہر کی ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی باقی زندگی اپنے شوہر کی محبت میں گزار دی پیارے دوستو کسی انسان کو اس کے عہدے اس کی دولت یا اس کی شکل سے مت دیکھئے بلکہ یہ دیکھئے کہ اس انسان کا دل کیسا ہے اس انسان کا کردار کیسا ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے کسی پیدا ہو تو ویڈیو پسند آئی ہے موسیقی